یہ موجزہ نہیں تو کیا تھا کوئی چند مہینے پہلے بھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان وجود میں آ جائے گا ایک سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلین کو قبول کر چکے جس میں کم سے کم دس سال کے لیے مؤخر کیا جا رہا تھا آزاد پاکستان کا وجود میں آنا کم سے کم چند مہینے پہلے گاندھی جیسے شخص نے کہا تھا کہ میری لاش پر پاکستان بن سکتا ہے عام طور پہ سمجھا جاتا تھا یہ بارگیننگ ٹیکٹکس ہیں اتنی بڑی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ زیادہ حاصل کر سکے اس کے سوا کچھ نہیں یہ موجزہ تھا پاکستان کا قیام ولی خان صاحب لے آتے ہیں کہیں پرانا انڈیا آفیس کا ریکارڈ چھان کر فران دور میں یہ خطو کتابت ہے ٹھیک ہے ان کا وہ سارا لیکن جس وقت پاکستان بنا ہے برطانیہ میں لیبر پارٹی کی گورمنٹ تھی سب جانتے وہ مسلمی کے مخالف پاکستان کے مخالف قائد آزم سے متنفر اٹلی کی نفرت آج دنیا کو معلوم ہے جو قائد آزم سے اسے تھی لار ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ گاندی کا چیلہ تھا اور نہرو فیملی کے ساتھ تو اس کے نمالوں کس کس قسم کے تعلقات تھے فیملیز کے آپس میں پھر یہ کیسے بن گیا ہے پاکستان ہندو جیسی بیدار سرمایہ دار تعلیم یافتہ ملظم قوم گاندی جیسا ان کا لیڈر مہاتمہ اور مسلمان منتشر مسلمانوں کا حال کیا ہے لٹریسٹی پرسنٹیج کتنا تھا ہندو کے مقابلے میں تاریم کتنی تھی پاکستان بن گئے کیوں بنا میں نے آیت جو آج سرو میں پڑھی تھی یہ اللہ تعالی کی ایک سنت ہے جب اللہ سے وہ وعدہ کیا جائے تو اللہ موقع دیتا ہے کہ اس کو پورا کر کے دکھاؤ مجھے تو یاد ہے جب ہم نے دعائیں مانگی تھیں میں ہائی سکول کا طالب علم تھا مسلم سوری فیڈریشن کا ظلہ حسار کا جنرل سیکریٹری تھا جو دعائیں ہم مانتے تھے جنہوں کے اجتماعات میں اور عیدین کے اندر اجتماعات میں اے اللہ ہمیں پاکستان دے انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے رجال دے دے تیرے دین کا بول بالا کریں تیرے نبی کا نظام قائم کریں لہذا وہ آئی جو میں نے سورہ عراف کی آپ کو سنائی تھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے میرے نظر کی ہلاکت تھی گاندی نے کہا کہ میری لاش پر بنے گا پاکستان اس کے لئے ہلاکت تھی اس کے لئے موت تھی اکھنڈ بھارت ابھی تک ان کا ذہن اسے تسلیم نہیں کر سکا پاکستان وہ قانونا تسلیم کریں تو کریں وہ علیہ رہا بات ہے انٹرنیشنل فورم پر جو بھی بات کریں لیکن دل ان کا قتل نہیں مانے گا جب بھی موقع ملے گا انہوں نے اس پاکستان کو ختم کرنا ہے اکھنڈ بھارت ان کی بھارت ماتا ہے بھارت ماتا ہے اس کے ٹکڑے کر آئے یہ پاکستان ایک خالص موجزے کے طور پر وجود بھی آئے اور موجزے کی وجہ کیا ہے وعدہ کیا تھا اس وعدے کی شکل یہ ہے کہ اللہ کی طرح سے جواب آیا عَسَا رَبَّكُمْ مَنْ يُحْلِقَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ تمہیں زمین میں تبقل عطا کرے گا طاقت دے گا اختیار دے گا قوت دے گا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر دیکھے گا تم کرتے کیا ہو یہی مضمون سورہ یونس میں آیا ہے ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ ہماری دعائیں قبول کی اور اس کے بعد ہم ایک بہت بڑے امتحان سے دوچار ہو گئے موسیقی